پاکستان کا ام کے جانب اگلا قدم کرتار پر راہداری پر مذاکرات کے لیے پاکستانی وفد بھارت چلا گیا سرحدی علاقے اٹاری میں باتچیت جاری ویزا سمیت دیگر معاملات زیر غور وفد کے سربراہ ڈاکٹر فیصل کا روانگی سے قبل کہنا تھا پاک بھارت کشیدگی میں کمی خطے کے ام کے لیے ضروری ہے ہم مضبط پیغام لے کر جا رہے ہیں وزیر اعظم اور آرمی چیف نے جو کہا آج اسے حتمی شکل دینا چاہتے ہیں اقوام متحدہ میں بھارت کی سازش پھر ناکا موڈی سرکار کو سلامتی کاؤنسل میں موٹی کھانا پڑی چین نے مسعود ازر کے خلاف قراردات پھر رکوا دی بھارت کی ایما پر تجویز فرانس امریکہ اور برطانیہ نے پیش کی ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ مسئلہ کشمیر حل نہ ہونے سے مسعود ازر جیسے مسائل پیدا ہوتے ہیں تمام فریکین کے لیے قابل قبول حل نکال نہ ہوگا سلامتی کاؤنسل میں موڈی سرکار کی شکر صداحول گاندی نے تنقید کے نشتر چلا دیے کہتے ہیں موڈی کی چین پالیسی ناکام ہو گئی کمجور موڈی چینی صدر سے ڈرتے ہیں قراردات کی ناکامی پر ایک لفظ بھی مو سے نہیں نکالا وزر آسم کی جانت سے سادگی کی نئی مثال قائم عمران خان کی تنخواہ اور اخراجات وزرہ سے بھی کم نکلے وزر آسم کی تنخواہ ایک لاکھ ستانوے ہزار روپے اور وزرہ کی دھائی لاکھ روپے تک بنتی ہے بطور وزر آسم کوئی کیمپ آفیس ناہی ذاتی رہائش کا پر سرکاری اخراجات بنی گالا میں سیکیورٹی اخراجات بھی خود بردانشت کیے پاکستان کا قدرتی حسن دیکھنے کے خواہش مند لوگوں کے لیے خوش خبری وزیر آسم آج نئی ویزا پالیسی کا اعلان کریں گے برطانیہ، چین، ترکی، ملیشیا اور یو اے ای کے شہریوں کو گھر بیٹھے ای ویزا ملے گا پچپن ممالک کے شہریوں کے لیے آن ارائیول ویزا کی سہولت ہوگی وزیر خزانہ عصد عمر نے اسلام بات میں بہار کی شجرکاری مہم کا افتتاح کر دیا میڈیا گفتگو میں بولے پاکستان محولیات کے منفی اثرات سے متاثر ہے ہمیں ایسے اقدامات کرنے ہوں گے جس سے محول کی تنزلی کو روکا جا سکے بہار کی شجرکاری مہم کے لیے پندرہ کروڑ پوتے لگانا حدف ہے لیپ ٹاپ منصوبے پر کلین چٹ نہیں دی نیپ تحقیقات چل رہی ہیں سبائی وزیر ہائی ایڈوکیشن راجہ یاسر ہمایوں کی پریس کانفرنس کہتے ہیں گزرستہ حکومت میں بغیر ڈیوٹی لیپ ٹاپ خریدے گئے کمپیوٹرز کی خریداری اور تعداد کے بارے میں نیپ بتائے گا خیبر پستونخواہ میں انتظامی نا اہلی قبائلی ازلا کے لیے خریدی گئی 28 موبائل ہسپتال گاڑیاں کھڑی کھڑی ناکارہ ہو گئیں موبائل ہسپتال پر تائناک دو سو ملازمین بھی گھر پیٹے تنخاہیں لینے لگے قومی خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان نیٹی ٹو نیوز نے ایشو اٹھایا تو محکمہ صحت کو گوش آیا ویریکٹر فارٹہ ڈاکٹر کلیم کا کہنا ہے موبائل ہسپتال کو دوبارہ فال کریں گے دیر بالا کا سیاحتی مقام کمراد شرینگل روڈ لینڈ سلائیڈنگ سے بند مقامی افراد اور سیاہوں کو شدید مشکلات کا سامنا پی کے ایچے حکام نے سڑک کھولنے کے لیے تاہال اقدامات نہیں کیے برطانیہ کا یورپ سے انقلال لٹک گیا پارلیمنٹ کا دین کے بغیر یورپی یونین سے الہدہ نہ ہونے کا فیصلہ بریکٹر تاریخ 29 مارچ سے آکے بڑھانے کے لیے آرٹیکل 50 پر ووٹنگ آج ہوگی منظوری پر تین مارک کی توسیل مل جائے گی اوپوزیشن راہنمار جیمی کاربن کا کہنا ہے کہ آرٹیکل 50 میں توسیل نہ گزیر مگر یہ مسئلے کا مستقل حل نہیں ادھر حکومت نے بریکٹر کی تیسری مجاوزہ ڈیل پر ووٹنگ 20 مارچ کو کرنے کا انتیہ دے دیا میں سب کو ہی سپورٹ کرتا ہوں لیکن کراچی کیوں کیونکہ میں کراچی میں رہتا ہوں اسلام آباد یونائیٹڈ بھی ٹف ٹائم دیتا ہے کیونکہ اس کے پاس بھی کراڑی بہت اچھے ہیں اچھا جو جذبہ ہے ہمارا کراچی کے سپورٹرز ہیں انشاءاللہ اسلام آباد ہی جیتے گا اور ہم بہت زیادہ پور امید ہیں کہ اسلام آباد ہی جیتے گا اور ہم اسلام آباد کو ہی سپورٹ کرنے ہیں پیسل کی رنگینیاں اور خوشیاں عروج پر شہریوں کا جو شکروش قابلے دید کراچی کے باسیوں کو آج کنگز کی فتح کا یقین ہوم گراؤنڈ کا ایڈوینٹریز بھی حاصل اسلام آباد کے دیوانوں نے بھی ریڈ شر سے فتح کی امیدیں لگا لی سندھ پولیس کے کمانڈو کا قابل فخر کارنامہ بھارتی کھلاڑی کو چت کر دیا کمانڈو سعید نے بینککوک کک باکسنگ میں بھارتی کھلاڑی تیجہ سوی واسو کو دو منٹ میں شکست دے دی پاکستانی کھلاڑی نے نیوزی لینڈ کے باکسر کو بھی ہرایا آئی جی سندھ کا پولیس کمانڈو کے لیے انام کا اعلان ملتان کی ثقافت میں نیلے رنگ کو خاص اہمیت حاصل نیلے رنگوں سے سجی امارتیں اور برطن ملتانی ثقافت کی پہچان رنگوں کو برس سے سجاتی بینش کچھے برطنوں پر اتنی مہارت سے کاشیگری کرتی ہیں کہ دیکھنے والے داد یہ بغیر نہیں رہ پاتے سیرو تفریق کے لیے آئے سیاہ بلیو پوٹری کے فنپارے ساتھ لے جانا نہیں بھولتے بلیٹن کا باقاعدہ آگاس اس اہم خبر کے ساتھ پاکستان کا امن کی طرف ایک اور قدم کرتار پر رہداری پر مذاکرات کے لیے پاکستانی وقت واقعہ کے راستے بھارت چلا گیا ہے سرحدی علاقے اٹاری میں پاکستان اور بھارتی وفوت کے درمیان مذاکرات اس وقت جاری ہیں ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل 18 رکنی وقت کی سربراہی کر رہے ہیں ڈاکٹر فیصل نے روانگی سے پہلے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم اچھی تبدیلی کے لیے پر امید ہیں وزیراعظم عمران خان اور آرمی چیف کی ہدایت پر مصبت پیغام لے کر بھارت جا رہے ہیں ہماری سوچ ہے کہ ایسا شجر لگائیں جس سے ہمسائے کے گھر میں سایا جائے پاکستان نے پہل کرتے ہوئے کرتارپور بارڈر کھولنے کی اجازت دی تھی اہم خبر جس سے متعلق آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں پاکستان کا ام کی طرف ایک اور قدم کرتارپور رہداری پر مذاکرات کے لیے پاکستانی وقت واہگا کے راستے بھارت چلا گیا ایک شجر ایسا بھی محبت کا لگایا جائے جس کا ہمسائے کے آنگن میں بھی سایا جائے کرتارپور رہداری میں ہائل بڑی رکاوٹیں ایک ایک کر کے دور ہونے لگی ہیں منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے دی جی جنوبی ایشیا اور سار ڈاکٹر محمد فیصل کی سربراہی میں اٹھارا رکنی پاکستانی وقت واہگا کے راستے بھارت چلا گیا بھارت روانکی سے قبل میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر فیصل نے بتایا وزیراعظم عمران خان اور آرمی چیف کی ہدایت پر مصبت پیغام لے کر بھارت جا رہی ہیں ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے جس کا ہمسائے کے آنگن میں بھی سایا جائے یہ ہمارا تھوٹ ہے ڈی جی جنوبی ایشیا اور سارک ڈاکٹر محمد فیصل کا کہنا تھا پاکستان نے پہل کرتے ہوئے کرتارپور بورڈر کھولنے کی اجاست دی ہے جہاں سیکھ برادری کے روحانی پیشتوا بابا گرو نانک نے اپنی زندگی کے 18 سال گزارے بھارت کے اٹاری کامپلیکس میں ہونے والے مذاکرات کی نمائندگی ڈی جی جنوبی ایشیا اور سارک ڈاکٹر محمد فیصل کر رہے ہیں جبکہ خارجہ، داقلہ، قانون و انصاف اور مذہبی امور کے وزارت حکام بھی شریک ہیں تو پاکستان کا امن کی طرف ایک اور قدم کرتارپور رہتاری پر مذاکرات کے لیے پاکستانی وافت واقع کے راستے بھارت چلا گیا ہے سرحدی علاقے اٹاری میں پاکستان اور بھارتی وفود کے درمیان اس وقت مذاکرات جاری ہیں اسی پر بات کریں گے ہمارے جوائن کیا ہے فیصل رزا نے فیصل بتائیے گا اس وقت بھارت اٹھار اکنی وفت بھارت روانہ ہو گیا ہے اور اس وقت مذاکرات جاری ہیں کس ایجنڈے پر بات ہو رہی ہے کیا پیشرفت ہوئی ہے ابھی تک جی بالکل جیسا کہ درجمان دفتر کارجہ اور ڈینی جنوبی ایشیا ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا تھا کہ وزیراعظم آرمی چیف نے جو کرتارپور رہداری کا انیشیٹیو لیا تھا آج اسے حتمی شکل جو ہے وہ دینے جا رہے ہیں